پیلیوزویک ایرا میں کیمریان پیریڈ اور آرڈوویشن پیریڈ کے بعد تھرڈ پیریڈ سیلورین پیریڈ کہلاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ سیلورین پیریڈ میں کون کون سی ہم بیالوجیکل ڈیولپمنٹ سنیں سیلورین پیریڈ میں سب سے امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی مختلف آرثروپورڈز جیسا کہ سکورپینز اور سپائیڈرز وغیرہ ان کا اوشن سے خشکی کی جانب سفر خیال کیا جاتا ہے کہ آرثروپورڈز جیسا کہ مختلف سکورپینز سپائیڈرز اور انسیکس وغیرہ زمین کی بجائے ایکچولی اوشنز میں سب سے پہلے ایوالو کیے اور اوشنز میں ایوالو کرنے کے بعد جیسے جیسے ان میں ڈیولپمنٹ کا پروسس کنٹینیو کیا تو انہوں نے اوشنز سے تیرسٹریل ایریا یعنی خشکی زمین کی جانب سفر بھی شروع کر دیا اور یہ ڈیولپمنٹ سلورین پیریٹ کے دوران عمل میں آئی اس تصویر میں آپ کو جو فاصل نظر آ رہا ہے یہ ایک امپریشن ہے سکورپین کا اور یہ تقریباً آج سے چار سو تیس ملین سال پرانا فاصل ہے اور یہ سکورپین آپ کو تصویر میں تو بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے لیکن اس وقت کے آرثروپورٹز کافی بڑے بڑے ہوا کر دیتے اس کی جسامت تقریباً 8.2 فیٹ لانگ ہے اینیمل کنگڈم کے علاوہ پلاٹ کنگڈم میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سلورین پیریٹ میں ہوئی اور یہ ڈیولپمنٹ تھی پلاٹس کا خشکی پر اگنا اس سے پہلے سلورین پیریٹ سے پہلے پلاٹس صرف اوشنز میں ہی موجود تھے اور اوشنز میں ان کو اپنی ضرورت کے مطابق بلکہ ضرورت سے بھی زیادہ پانی بہ آسانی میں اثر تھا لیکن جب پلاٹس ایولوشن کے پروسس سے گزرتے ہوئے ٹیریسٹریل ایریا میں بھی آ گئے تو ٹیریسٹریل ایریا میں آ کر تو ان کو پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا یہاں پر یہ پانی میں ڈوبے ہوئے نہیں تھے سبمرج نہیں تھے بلکہ خشکی پر موجود تھے تو یہاں پر پلاٹس میں جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی اس میں ایک تو ڈیولپمنٹ آف روٹس تھا کہ جب یہ اوشنز میں موجود تھے تب تو پودے کا پورے کی پوری باڈی ہی اپنے رڈگرڈ سے وارٹر ایبزورپ کر سکتی تھی لیکن خشکی پہ آنے کے بعد انہوں نے سپیشلائزڈ آرگنز ایولو کیے جن کو روٹس کہا جاتا ہے جو کہ زمین سے مٹی میں موجود مویسچر کو سک ان کرتے تھے اور پانی کو سک ان کرنے کے لیے روٹس کی ڈیولپمنٹ کے علاوہ اس پانی کی پلانٹ باڈی میں ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ایک سسٹم کے ایولوشن کی ضرورت تھی اور وہ سسٹم بھی یہاں پر ایولو ہوا اور ہم اس سسٹم کو ویسکولر سسٹم کہتے ہیں ویسکولر سسٹم پودوں میں زائلم ٹیشو اور فلویم ٹیشو پر کمپرائز کرتا ہے اور زائلم ٹیشو کے سرو زمین سے پانی پودے کی باڈی میں اوپر کی جانب ٹرائول کرتا ہے یہ سب سے پہلے پلانٹس جو جنہوں نے زمین پر بصیرہ کیا یہ موس لائک پلانٹس تھے برائیو فائٹس تھے یہ برائیو فائٹس یا موس لائک پلانٹس ہمیں آج بھی زمین پر ملتے ہیں